یورو کپ میں کرسٹیانو رونالڈو کے ریکارڈز پر ایک نظر دوڑائی جائے تو یوں لگتا ہے جیسے پرتگال کے ناکاؤٹ سٹیج سے باہر ہونے کے باوجود کرسٹیانو رونالڈو ریکارڈز بک میں چھائے ہوئے ہیں بات کی جائے یورو کپ دوہزار بیس کی تو کرسٹیانو رونالڈو کا پرتگال کی جانب سے دوہزار چار سے لے کر اب تک یہ مسلسل پانچوان یورو کپ ایڈیشن تھا جو ان کا یورو کپ دوہزار بیس میں پہلا ریکارڈ تھا کوئی بھی کھلاڑی مسلسل پانچ یورو کپ کے مقابلوں میں اب تک اپنے ملک کی نمائندگی نہیں کر سکا ہے یورو کپ کے اس ایڈیشن میں سب سے زیادہ پانچ گولز کرسٹیانو رونالڈو نے کیے ان کے ساتھ چیک ریپبلک کے پیٹرک شیک بھی زیادہ گول کرنے والوں میں شامل تھے مگر رونالڈو کی ایک اسسٹ اور بہترین گول ریشو نے انہیں یورپ کے سب سے بڑے فٹبال ایونٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دے دیا اور وہ گولڈن بوٹ کے حقدار ٹھہرے کسیانو رونالڈو اس ایڈیشن میں پانچ گول کرنے کی وجہ سے یورو کپ کی ساٹھ سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ گول سکور کرنے والے کھلاڑیوں کی لسٹ میں بھی پہلے نمبر پر آ گئے ہیں یورو کپ کے اب تک ہونے والے سولہ ایڈیشن میں سے پانچ ایڈیشن میں پرتگال کی نمائندگی کرتے ہوئے کسیانو رونالڈو نے چودہ گول سکور کیے ہیں ان کے بعد فرانس کے مایکل پلائٹینی ہیں جنہوں نے یورو کپ کے ایک ہی ایڈیشن میں نو گول سکور کر رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ پانچ ایڈیشن کے ہر ایڈیشن میں گول کرنے کا منفرد اعزاز بھی فٹبال کی دنیا کے پانچ بار بہترین کھلاڑی قرار دیے جانے والے کسیانو رونالڈو کے پاس ہے کسیانو رونالڈو نے یورو کپ اور ورلڈ کپ مقابلوں میں سب سے زیادہ گول سکور کرنے والے کھلاڑی بننے کا منفرد اعزاز بھی حاصل کر لیا اس سے قبل یہ ریکارڈ جرمنی کے مسئلے اور کلوزے کے پاس تھا جو انیس گول کے ساتھ سر فہرس تھے کسیانو رونالڈو نے یورو کپ دوہزار بیس میں فرانس کے خلاف دو گول سکور کر کے دنیا فٹبال کے دو بڑے مقابلوں میں اپنے گول کی تعداد اکیس کر لی ہے ان سب اعزازات کے ساتھ ساتھ کسیانو رونالڈو نے پرتگال کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمی مقابلوں میں کسی بھی ٹیم کے کھلاڑی کی جانب سے سب سے زیادہ گول کرنے کا عالمی ریکارڈ بھی برابر کر ڈالا ہے کسیانو رونالڈو نے پرتگال کی نمائندگی کرتے ہوئے 177 میچوں میں 109 گول سکور کیے ہیں انہیں ایران کے سابق فٹبال سٹار علی دائی کا 2006 میں قائم کیا گیا 109 گولز کا عالمی ریکارڈ توڑنے میں صرف ایک گول درکار ہے